موسیقی السلام علیکم عدبستان میں خوش آمدید کیا یہ حقیقت ہے کہ وہ خود غرص اور مطلب پرس کو موت اپنے شکرنجے میں جکڑ لیتی ہے ایک انوکھی کہانی مصنف اس امتیاز احمد اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا من پھولیں شکریہ سونے کی تلاش ہم دریائے ریب بنازا کے دونوں کناروں کو بغور دیکھتے ہوئے اپنی کشتی میں سراسیما بیٹھے پیٹھے تھے جو جو کشتی آگے بڑھ رہی تھی دریائے کے دونوں کنارے قریب آتے جا رہے تھے اور دونوں جانب ابری ہوئی چٹانے کبھی لہروں میں ڈوپتی اور کبھی ابرتی دکھائی دے رہی تھی کشتی چلانے والے ریڈ انڈین خطرات سے بخوبی آگاہ تھے وہ کشتی کو بڑی ہوشیاری اور چابک دستی سے چٹانوں سے بچاتے ہوئے ڈھلوان میں دریائے کے تیز بہاو کے رخ پر لے کر جا رہے تھے نیچے دریائے کا پانی چٹانوں سے ٹکرا کر سفید سفید جھاک پیدا کر رہا تھا پانی کی درمیان میں بھور بن رہے تھے پانی بری طرح اُبلتا ہوا دکھائی دے رہا تھا ملاہوں نے ہاتھوں میں لمبے لمبے باس سنبھالے ہوئے تھے وہ جب بھی کوئی اُبلی ہوئی چٹان دیکھتے تو باس چٹان سے لگا کر کشتی کو چٹان سے ٹکرانے سے روک لیتے یہ باس بڑے مضبوط تھے کشتی ایک تنکے کی مانت تیزی سے پانی کے بہاو کے ساتھ ڈکمکاتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی ملاہ اپنی نگاہیں پیش آنے والی دھلوانوں پر جمائے ہوئے تھے انہیں نزبتاً سوست روپ بہاو کی تلاش تھی اور وہ غیر مطمئن سے تھے لیکن وہ آپس میں باتیں بھی کرتے جاتے تھے میرا ساتھی جم ونٹرز کشتی کے اگلے حصے میں سفری بستراؤں پر بیٹھا سوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھ رہا تھا یہ تمام ڈھلوانوں سے واقف ہیں اس نے کہا یہی کہتا تھا نا تم نے بے شک میں نے بتایا لیکن نزبتاً سوست روح لہریں رات کے وقت یقعیق اپنا راستہ بھی تبدیل کر لیتی ہیں مرنے والوں کا اس دریاء کو احمقوں کا دریاء کہنا کافی حد تک صحیح ہے یہ نہیں چاہتے کہ انہیں کسی بھی قسم کا مقالطہ لگے کیونکہ ایسا کوئی بھی مقالطہ جان لیوہ ثابت ہو سکتا ہے میں بولا کہاں مطلوبہ لہر سے ہٹ کر اپنا سامان نہیں لے جا سکتے وہ بولا نہیں اس الجھن سے بچ کر نہیں جا سکتے میں نے ہاتھ کے اشارے سے دریاء کے دونوں جانے پور خطر گھنے جنگل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جن ونٹرز کے لیے جنوبی امریکہ کے بالائی ایمیزون کے علاقے میں آنے کا یہ پہلا موقع تھا یہاں بہنے والے دریاء انڈیان کے پہاڑی علاقوں سے بڑی تیزی کے ساتھ بہتے ہیں بعض حصوں میں سو سو گز کے رگبے میں پندرہ پندرہ فٹ گہرے بھور بنتے ہیں جن میں سے کشتی کو بغیر کسی حادثے کے بچا کر لے جانا کسی موت سے سے کم نہیں ہوتا کشتی تو ایک طرف رہی کوئی بہترین تیراک بھی تیر کر ان بھوروں کو ابھور نہیں کر سکتا پانی میں ڈوبی ہوئی کسی بھی چٹان سے ٹکرا کر وہ موت کی آغوش میں پہنچ سکتا ہے قابل زکر بات یہ ہے کہ ان علاقوں میں آسان گزر گاہیں یہ تیز افتار دریاء ہی کردانے جاتے ہیں اگرچہ موسمیں برسات میں ان سے گزرنا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے دریاء کی پہلی مشکل ترین ڈھلوان اب بلکل کری تھی ریڈ انڈین ملہ بڑی ہوشیاری سے کام لے رہے تھے جن بھی میری طرح کلیفورنیا کا بہشندہ تھا وہ جنوبی امریکہ کے ان جنگلوں کے بارے میں جانتا تو تھا لیکن اسے یہ معلوم نہ تھا کہ ان میں کس کس قسم کے خطرے موجود ہیں جبکہ میں پچھلے دس برسوں سے ان جنگلوں کی خاک چھانتا پھر رہا تھا ہماری ملاقات اچانک کوئیٹوں میں ہو گئی تھی وہاں دو مقامی ریڈ انڈین ایوشن کے علاقے سے بہت سا سونا لے کر آئے تھے ایوشن کے علاقے سے بہت کم لوگ واقف تھے اور یہ انتہائی پرخطر علاقہ تھا ان کی باتیں سن کر جیم ونٹرز کو بھی وہاں جا کر اپنی قسمت آزمائی کا خیال پیدا ہوا اس نے مجھے اپنے ہمراہ چلنے کو کہا شاید اس لئے کہ میں مقامی باشندوں کی زبان سے آگا تھا مقامی باشندوں کا کہنا تھا کہ مذکورہ علاقہ انتہائی پرخطر بلکہ موت کی وادی ہے بہرحال کرائے عرض پر اور بھی لاتعداد پرخطر مقام ہیں بشرت یہ کہ آپ کوئی بھی غلط قدم اٹھائیں الغرز میں نے اپنے اس نیت ساتھی کے ہمراہ چلنے کی حامی بھر لی اس لئے میں اس کے ساتھ کشتی پر سوار تھا ملاؤں کو مطلوبہ گزرگاہ مل گئی اور انہوں نے اتمنان سے اپنے بانس اپنے ہاتھوں میں تھام لیے میں بھی اچھی طرح سنبھل کر کشتی میں بیٹھ گیا نیچے بیٹھ جاؤ اور اپنے بازو کی کشتی کے سیروں سے ہٹا لو میں نے بلند آواز میں جم سے کہا دوسری لمحے ہم کشتی سمیت اُبلتے اور چھاگ اڑاتے ہوئے تیز رو پانی میں تھے اچانک ایک چٹان کے قریب سے کشتی بال بال بچتے ہوئے گزی ملاؤں بدکت کشتی کو چٹانوں سے بچائے ہوئے تھے دونوں ملاؤں یکا یک چیخے اور انہوں نے اپنے تیسے ساتھی جاپایا سے کچھ کہا جاپایا نے تیزی کے ساتھ کشتی کو دائن جانب موڑا این اسی لمحے کشتی کا دائن حصہ چٹان سے رگڑ کھاتا ہوا آگے بڑھا دونوں ملاؤں گھڑنوں کے بل کشتی میں گر پڑے اور کشتی ایک اور چٹان کی طرف بڑھنے لگی تیزی سے اٹھ کر دونوں ملاؤں نے باس مضبوطی سے ہاتھوں میں پکڑ لئے تاکہ چٹان کے قریب پہنچتے ہی کشتی کو ٹکرانے سے بچا لے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اب اب کے ہم نہ بچ سکیں گے سر پر آئے خطرے کے انتظار کے سوا ہم کر بھی کیا سکتے تھے ایک عجیب سا موجزہ ہوا چٹان سے رگڑ کھاتی ہوئی کشتی پھر بہاؤ کے تیز رو دھارے میں جا پہنچی اس ٹکراؤں سے کشتی کے بیروں نے حصے سے لکڑی کے ٹکرے اڑتے ہوئے دکھائی دئیے دوسرے ہی لمحے کشتی میں خاصا پانی در آیا قریبی ایک اور چٹان دکھائی دے رہی تھی ملاؤں کسی چالاک بندر کی طرح چٹان پر اپنے بانسوں کے ساتھ جھپتے اور کشتی ایک بار پھر ان کے کنٹرول میں تھی ہم اس چٹان سے بلکل محفوظ گزر گئے تھے اب دریا کی چوڑائی بڑھ چکی تھی اور ہم نسبتاً سسرو پانی میں تھے جم چہرے پر مسکراہٹ لیے مجھے دیکھ رہا تھا کیا ساری ڈھلوانے ایسے ہی خطرناک ہیں جم نے پوچھا ساری تو نہیں میں نے ہستے ہوئے کہا البتہ یہ واقعی بہت خطرناک تھی ہمارا ایک ملہ جھکا ہوا دیکھ رہا تھا کہ کشتی کو کس قدر نقصان پہنچا ہے اسے سیدھے ہوتے ہوئے بتایا کہ کشتی میں پانی داخل ہو رہا ہے ہم نے کشتی کو دریا کے کنارے لے جاتے ہوئے دیکھا تو ایک بڑا سراخ تھا جس میں سے پانی کشتی کے اندر آ رہا تھا اسے نبگارہ سے مرمت کیا جا سکتا ہے میں نے اپنے تین ریڈ انڈین سے کہا جنہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا ان میں سے ایک اپنے ہاتھ میں لمبا شکاری چاکو لے کر جنگل میں اس درخ کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا میں موجود ایک درخ کے تنے پر کلہاری سے ضرب لگانے کے بعد بہہ نکلتا ہے اسے گرم کر کے سریش کی مانند لکڑی چوڑنے کا کام کیا جا سکتا تھا مقامی باشندے اس درخ کو سیبو کہتے ہیں اس کام میں دیر کا امکان تھا لہٰذا میں نے اپنے گردوں پیش نگار ڈالی کیا خیال ہے اگر ہم یہاں دریا کے پانی سے کناروں کی مٹی کو دھو کر سونا تلاش کریں میں نے جم سے کہا مناسب ہے جم بولا ہم نے ابھی دو بار ہی مٹی کو دھویا تھا کہ یک آ یک ہمارے اکم میں جنگل سے ایک لرزہ دینے والی چیخ سنائی دی اور اس کے فوراں بعد کسی دریندے کے گھرانے کی آواز آئی میں ساتھ آؤ میں نے برطن وہیں چھوڑتے ہوئے کہا ہم کشتی کی جانب لپکے تاکہ اپنی بندوقیں لے لیں کشتی میں موجود دونوں ریڈ انڈین پہلے ہی اپنے بھالے لیے تیار کھڑے تھے ان کے ہاتھوں میں شکاری چاکو بھی تھے وہ ہمارے آگے آگے جنگل کی جانب بھاگ دکھلے ہم بندوقیں ہاتھوں میں لیے ان کے پیچھے تھے لیکن جنگل میں تیز افتاری سے آگے بڑھنا ممکن نہ تھا قدرتی جڑی بوٹیاں اور خاردار پودے سب سے بڑی رکاوٹ تھے اس کے علاوہ ہمارے بوٹ گیلی مٹی میں لطپت تھے کہاں ہو تم میں نے ہاںک لگائی یہاں ہیں جلدی کرو جواب ملا نبگارہ لانے والے ریڈ انڈین کی لاش کے قریب کھڑا تھا وہ مر چکا تھا اور اس کا سر بری طرح ایک جانب مڑا ہوا تھا چھاتی بری طرح زخمی اور چھلی ہوئی تھی گوشت کے لوتھڑے بڑھانہ چھاتی پر موجود تھے ایک بازو درندے نے بری طرح سے چبار ڈالا تھا اس کے علاوہ جسم پر مزید لرزار دینے والے زخم بھی موجود تھے اس کی موت واقعی عذیتناک تھی جاپایا غور سے زمین پر درندے کے پاؤں کے نشان کو دیکھ رہا تھا وہ ان نشانوں کو دیکھتا ہوا جنگل کی جانب پڑھ رہا تھا قریب ہمیں درندے کے بچوں کے پیر کے نشان بھی دکھائی دیئے انگالک آئے ماں اند موجھے تیسے ریڈ انڈین کا خیال آیا وہ درندے کا تاکب کر رہا ہے میں بھی اس کے پیچھے جا رہا ہوں جاپایا بولا یہ اندازہ کرنا بالکل آسان ہے میں نے خوف زدہ جم سے کہا اس سامنے والے درخ کو دیکھو اس کے تنے میں سیارنگ کا مادہ بہر آئے یہی نبگارہ ہے اس تنے پر ضرب لگانے کے بعد ہی ہمارا مرنے والا ساتھی ادھر لیسان کے پتے لینے آیا تھا کہ نبگارہ پتے پر جمع کر سکے یہاں پر چیتے کی مادہ پہلے سے اپنے بچوں کو لیے بیٹھی تھی اس نے اچانک اس پر حملہ کر دیا معلوم ہوتا ہے اس نے مرنے سے پہلے چیتے کو بھی ایک دو زخم لگائے ہیں جم نے زمین پر خون کے قطروں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہاں اگر وہ زیادہ زخمی ہے تو جاپایا اور انگالہ ضرور سے پکڑ لیں گے ورنہ اس گھنے جنگل میں اسے تلاش کرنا ممکن نہیں شکاری کتے ہی اسے کسی درخ کی پناہ لینے پر مجبور کر سکتے ہیں ممکن ہے وہ زخمی نہ ہوا ہو اور بچ کر نکل جائے اپنے بچوں کے ساتھ مادہ بہت خطرناک ہوتی ہے اور مکار لومڑی سے کہیں بڑھ کر مکار ہوتی ہے میں نے کہا کیا وہ تاکب کرنے والوں کو بھی مار دے گی جم نے کہا نہیں یہ بہت ہوشیار لوگ ہیں بڑی احتیاط سے اس کا تاکب کریں گے یہ بیچارہ انجانے میں مارا گیا آؤ میرے ساتھ تاکہ ہم ان کی واپسی سے پہلے پہلے اسے زمین کھوڑ کر دفن کر دیں ورنہ ہم یہی پر پھنس کر رہ جائیں گے میں نے کہا میں سمجھا نہیں جم حیرت سے بولا یہ واپسی پر اس کی لاش قصبے میں لے جانے کے لئے اسرار کریں گے میں نے جم سے کہا اور اس کی لاش قصبے میں لے کر جانا ممکن نہیں گرمی بہت زیادہ ہے یہ اسے کہیں راستے میں ہی دفن کر کے آگے بڑھنے سے انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ یہ بدشگونی ہوئی ہے اور ہم مزید تمہارے ساتھ نہیں دیں گے میں بولا اسے دفن کرنے پر خفگی کا اظہار نہیں کریں گے جم بولا یقیناً کریں گے لیکن ان کا عقیدہ ہے کہ مردے کی قبر دوبارہ نہیں کھوتے پھر ہم انہیں آگے بڑھنے پر مجبور کر سکیں گے میں بولا ہم دونوں نے مل کر ایک گہرا گڑا کھودا اور اسے دفن کر دیا جم نے قبر کے سرحان نشانی کی طور پر ایک شاخ گار دی دوپہر کے بعد جاپ آیا اور انگالہ واپس لوٹے انہیں ناکام ہی لوٹنا پڑا تھا کیونکہ خون کے کتروں کے نشان گم ہو گئے تھے صاحب زائدہ کی چیتے کی مادہ زیادہ زخمی نہ تھی انتہیرے کے پیشے نظر وہ دونوں واپس آگے تھے اور مزید ہمارے ساتھ آگے جانے سے انکاری تھے لیکن جب میں نے انہیں دگنی اجرت کا لالت دیا تو مان گئے ہم میں سے کوئی بھی اس مقام پر ٹھہنا نہیں چاہتا تھا ہم نے کشتی کی مرمت پنگارہ سے کرتے ہوئے کشتی کو پھر دریا کے بہاؤ کے رخ پر ڈال دیا دو دن بعد ہم ایک مقام کذبے سارایہ کو پہنچ گئے اس مقام سے خطرے ہی خطرے تھے ہمیں شمال کی جانب بالسایہ کو جانا تھا آرشن کا علاقہ یہاں سے شروع ہوتا تھا جو ہماری منزل تھا ہمیں وہاں سے سونا بھی مل سکتا تھا اور موت بھی اخلاقا ہمارے لئے کذبے کے ریڈ انڈین چیف سے ملنا ضروری تھا اس لیے بھی کہ ہمارا ایک ساتھی مر چکا تھا اور ہمیں ایک تجربہ کار آدمی کی ضرورت تھی واپسی پر بہاؤ کے خلاف طاقتور آدمی اور مزید آدمی کے بغیر آنا ممکن نہ تھا ہم مقامی انڈین چیف سے ملے اسے نمک اور چند تحفے پیش کیے موتات رہنا اور زیادہ دور نہ جانا چیف نے کہا چوارس قبیلے کے لوگ نہائیت شکی اور خونخوار ہیں ان کا گاؤں واشیلی راستے ہی میں پڑے گا تم جانتے ہی ہو کہ بالسائیوں کامیں پہلے ہی وہ سفید فارم لوگوں کو لوٹ کر اور ان کے سرکار کر لے جا چکے ہیں چیف نے کہا یہ گاؤں یہاں سے کتنی دور ہے میں نے پوچھا پانچ روز کی مسافت پر جاپیوں نامی پھل کے درخت ہیں اس سے ذرا آگے دائیں کنارے پر چٹان کے اوپر واشیلی کا جھوپڑا ہے چیف نے کہا ہم نے انڈین چیف کا شکیہ ادا کیا اور پھر نئے ساتھی اپالو سے گفتگو کی یہ مضبوط تنو توش کا نوجوان راستے میں ہم بہت سے مقامات پر سونے کی تلاش کے لئے بغور دیکھتے رہے لیکن کوئی جگہ نہ مل سکی جو جو ہم آگے بڑھ رہے تھے ریڈ انڈین ساتھی زیادہ زیادہ بیچین ہو رہے تھے میں نے اپنی منزل کے بارے میں انہیں کچھ بتایا نہیں تھا کہ وہ سن کر کہیں بھاگ ہی نہ جائیں میں نے بہرحال ان سے یہ ضرور کہہ دیا تھا کہ مزید چند روز کا سفر سفر کے بعد وہ آزاد ہوں گے انڈین چیف کے بتائی ہوئے مقام پر ہم جنگلی پھل حاصل کرنے کے لئے روکے یہ پھل آڑو کی طرح تھے ذائقے میں میٹھے اور مزیدار ہم نے بڑی مقدار میں یہ پھل وہاں سے اپنے کھانے کے لئے یہ لے لئے اپنا ریولور بلکل تیار رکھنا میں نے جم ونٹر سے کہا لیکن چھپا کر جب ہم پھل لے کر آگے بڑھے تو میں نے ملاہوں کو تاقید کی کہ وہ کشتی ہر ممکن کوشش سے بائیں کناری پر رکھیں جواریس قبیلے کے نوجوان بڑے پھرتیلے واقع ہوئے تھے ان سے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اگر مقابلہ ہو جائے تو تیزی سے کشتی کے وہاں کے رخ پر لے جائیں دائیں کنارے مور کے نزدیک چٹان پر ایک جھوپڑا دکھائی دے رہا تھا اس کے نیچے کنارے پر کوئی کشتی نہ تھی اور نہ کسی اور جھوپڑے سے دھوا نکل رہا تھا ہمیں کسی شخص کا بھالا یا سر بھی دکھائی نہ دیا اچھی بات ہے شاید سبھی دوسرے قصبے نیوشینوں میں چلے گئے ہیں اپالو نے کہا وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا تمام قصبہ خالی پڑا تھا جواریس قبیلے کے لوگ کسی حد تک خانہ بدوش واقع ہوئے تھے جب کبھی ان کے پاس خوراک کم پڑ جاتی یا انہیں شبہ ہو جاتا کہ کوئی قبیلہ ان پر حملہ کرنے والا ہے تو وہ نکل مکانی کر جاتے چاہتا تھا کہ کچھ فاصلے پر رکھیں اور گھوم پھر کر دیکھا جائے لیکن میں نے اسے اس ارادے سے باز رکھا امکان تھا کہ قبیلے کے کسی اکیلے فرد نے ہمیں دیکھ لیا ہو اور وہ اپنے ساتھیوں کو بلانے چلا گیا ہو اس شام ہم نے ایک جنگل کے پاس دریا کے کنارے کیمپ لگایا ہمارے ہمراہیوں نے پام کے پتے اکھٹے کیے تاکہ موسم کی شدت سے بچا جا سکے میں اور جم اپنی بندو کے لیے جنگل میں گھز گئے کچھ آگے چل کر میں نے کہا ذرا اور آگے چلتے ہیں تاکہ شکار مل جائے میں نے کچھ فاصلے پر ایک جانور کی طرف اشارہ کیا جم ونٹرز نے فائر کیا لیکن اس کا نشانہ اندھیرے کے باعث چوک گیا گرنے درختوں کے باعث اس مقام پر روشنی کن زیادہ نہ تھی بہرحال پرندہ زخمی ہو گیا اس نے اڑنے کی کوشش کی لیکن اڑ نہ سکا البتہ لنگڑاتا ہوا چل کر ایک گرے ہوئی درخت کے تنے میں گھز گیا جم اس پہندے کے پیچھے لپکا اس نے درخت کے تنے میں جھکتے ہوئے تاکہ اور پھر اس سے پیشتر کہ میں اسے متنبع کرو اس نے اپنا بازو درخت کے تنے میں داخل کر دیا تاکہ پہندے کو پکڑ کر نکالے ارے دوسرے لمحے جم چیخا اور اپنا ہاتھ نکال لیا میں نے تیزی سے جم کے پاس پہنچا اس کا ہاتھ بری طرح سے سرخ ہو رہا تھا دیکھتے ہی دیکھتے ہاتھ سوچ گیا میں نے دیا سلائی جلا کر درخت کے کھوکلے تنے کے اندر چھاکا پرندہ مرا پڑا تھا اور لاتاداد زہریلی چونٹیاں ساؤ بس اس سے چمٹی ہوئی تھی یہ چونٹیاں انتہائی زہریلی ہوتی ہیں ایک چونٹی ایک سے ڈیڑھ انچ لمبی اور اس کی دمیں زہریلہ ڈنک ہوتا ہے جم تم خاصی مسئیبت میں پھنس گئے ہو میں نے اپنے دوست سے کہا ہاں بات تو کچھ ایسی ہی ہے جم بولا میں نے ایک لگڑی کے ذریعے پرندے کو کھوکلے تنے سے باہر نکالا اور اس پر چمٹی ہوئی چونٹیوں کو ہٹایا اور جم سے کہا ان کے زہر کا کوئی مناسب علاج نہیں ہے پھر ہم کیمپ کی جانے واپس چل پڑے یہی ہو سکتا ہے کہ درد کم کرنے کے لیے میں تمہیں مورفین کا انجیکشن دوں اور تمہیں کونین کی گولیاں کھلا دوں میں نے کہا ٹھیک ہے ہو سکتا ہے ان کا زہر کچھ حصر نہ کرے جم بولا یہ تمہارا خام خیال ہے کل تم محسوس کرو گے کہ تمہارا بازو تمہاری جسم کے ساتھ ہے ہی نہیں تم تین دن تک شدید بخار میں پھنک ہو گے مجھے اس کا تجربہ ہے ایک مرتبہ میں بھی انچیونٹیوں کا شکار ہو چکا ہوں میں نے کہا اس کے بعد جم ونٹرز تین دن شدید بخار سے پڑا رہا دوسرے روز اس کا بازو بری طرح سے سوچ گیا تھا اسے ایک سو چار ڈگری بخار ہو گیا میں نے اسے کونین اور مارفین کا انجیکشن بھی لگایا تھا جم کو کشتی میں لٹا کر ہم نے اپنا سفر جائی رکھا میں نہیں چاہتا تھا کہ جیوارس قبیلے کے لوگ ہمیں اس حالت میں آن دبوچیں کشتی چلتی رہی اور میں مناسب وقفوں سے انجیکشن لگاتا اور کونین کھلاتا رہا تین روز اسی طرح گزر گئے ایک بار مجھے ریڈ انڈین ہمراہیوں کو دھمکانے کیلئے بندوق بھی اٹھانا پڑی تاکہ وہ آگے بڑھتے رہیں میں بدستور جاکر ان کی نگرانی کرتا رہا کہ کہیں وہ ہمیں چھوڑ کر بھاگنا جائے چوتھے روز جم ونٹرز نے آنکھیں کھولی اور بولا مجھے بھوک لگی ہے اور میں ٹھیک ہوں ابھی کھانے کو دیتا ہوں میں نے کہا اور سے کچھ سونا دکھایا یہ تمہیں کہا ملا جم نے پوچھا پانی تیز تھا اور میں نے یہ ٹھہنے کا فیصلہ کر لیا میں بولا ہم نے کھانا کھایا اور ریڈ انڈینز کو کیمپ کے لیے جگہ ساف کرنے کا حکم دیا اس کے بعد ان میں سے دو کو حکم دیا کہ وہ شکار کر کے تازہ گوشت کا انتظام کریں ہیرن وغیرہ جو بھی انہیں مل سکے شکار کر لائیں گردوپیش کے جنگل میں ہیرن سور اور نیلکائے کی قسم کے جانور موجود تھے ریڈ انڈینز اس قسم کی محلت کو بہت پسند کرتے ہیں لہٰذا وہ اپنی بندوق اور بھالے وغیرہ اٹھا کر جنگل میں گھس گئے جاپایا کو میں نے کیمپ میں ہی لڑک لیا اس کی وجہ یہ تھی کہ دوسرے اسے چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتے تھے جم اور میں سونا دھونے کے برطن لے کر دریا کی جانب چل پڑے جلدی ہم نے سونا حاصل کر لیا جم بہت خوش تھا کہنے لگا اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں بہت پہلے یہاں آ گیا ہوتا ساتھ روز متواتر ہم صبح سے شام تک سونے کی تلاش میں رہے اندیرہ ہونے سے قبل ہم تھکھار کا کیمپ میں آ جاتے ساتھویں روز تک ہم نے بارہ آنس کے قریب سونا حاصل کر لیا تھا پچھلے تین دن سے ہم بہت محنت کر رہے تھے ہمارے پاس سونے کا وزن بڑھ رہا تھا ہمارے ریڈ انٹین ساتھی بھی بے خوف و خطرپ نے لیے سونا حاصل کر رہے تھے زندگی تو یہ ہے جم نے کھانا کھاتے ہوئے کہا اگر کوئی تلاش کر سکے تو اس علاقے میں سونا بہت ہے جم بولا تم ٹھیک کہتے ہو لیکن اس علاقے میں عام لوگ نہیں آ سکتے جہاں تک سفید فارم نسل کے افراد کا تعلق ہے انہیں فوراں یہاں سے نکل جانا ہوگا تب ہی وہ اپنی جانیں بچا سکتے ہیں میں نے کہا لیکن میں تو تقدیر کا قائل ہوں جم نے ہستے ہوئے کہا مجھے اگر سونا ملتا رہے تو میں تو خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہوں جم بولا اگلے روز صبح صویرے میں نے اپالوس اور انگالہ کو مزید شکار کی تلاش پر بھیج دیا ہم سونا حاصل کرنے کے لیے جانے ہی والے تھے کہ اپالو اور انگالہ ہاپتے ہوئے واپس آگئے ان کے چہروں کا رنگ زرد تھا وہ کپ کپا رہے تھے جنگل کی جانب دیکھتے ہوئے بولے آئیو سوکا یہ سنتے ہی میرے رونگتے کھڑے ہو گئے جنوبی امریکہ میں آئی سوکا سے بڑھ کا وحشی اور کوئی قبیلہ نہیں ہے یہ لوگ جیوارس قبیلے سے بھی خوف نہیں کھاتے کیا بات ہے جم نے مجھے خوف زدہ دیکھتے ہوئے پوچھا مصیبت میں نے ہکلاتے ہوئے بمشکل فکرہ پورا کیا بہت بڑی مصیبت میں نے اپالو اور انگالہ سے گفتگو جاری رکھی مجھے معلوم تھا کہ ان کا آئی سوکا کے کسی بھی فرد سے آمنہ سامنا نہیں ہوا ونہوں میں سے ایک تو ضرور مر گیا ہوتا مجھے معلوم تھا کہ انہوں نے ان کے قدموں کے نشانات دیکھے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے تھے پیرو کے مقصوص نشانات اسی قبیلے کے کسی فرد کے تھے وہ اکیلا آدمی ملا شبہ ہمارے کیمپ کے گرد گھوما پھیر رہا تھا سامان باندھو اور یہاں سے فورا نکل چلو میں نے حکم دیا کیا تم واقعی نامرات جانا چاہتے ہو جم حیرانگی سے بولا ہاں اس سے پیشتا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس آ کر ہمارا صفایہ کر دیں میں نے کہا لیکن ہمارے پاس بندوقیں ہیں جم نے احتجاج کیا انہیں استعمال کرنے کی نوبت بھی نہ آئے گی تم نہیں جانتے کہ ہم اب تک کس قدر خوش قسمت رہے ہیں میں نے بڑے بڑے وحشی دیکھے ہیں لیکن یہ آئیسو کا قبیلے کے لوگ انتہائی وحشی ہیں یہ کانگو کے چیتے سے بھی کہیں زیادہ خاموشی کے ساتھ اچانک حملہور ہوتے ہیں ان کے حملہور ہونے سے پہلے ہی تمہاری کمر میں ان کا زہیلہ بھالا پیوست ہو چکا ہوگا یہ ہر اجنبی کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں میں نے بتایا میں نے شایر سے ریڈ انڈینز کو دیزی سے سامان سمیٹنے اور چلنے کو کہا وہ پہلی گھبرات میں سامان اٹھا اٹھا کشتی میں پھیک رہے تھے اگر انہوں نے ہمیں دریاء میں چلتے ہوئے دھڑ لیا تب جم بولا پھر ہمارا بچ نکلنا محال ہے البتہ ہم کشتی میں لیٹ کر شید اپنی جانے بچا سکتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کے پاس کشتیاں نہیں ہیں اور نہ یہ تیر نہ جاتے ہیں میں نے کہا مجھے یوں اس جگہ سے جانا پسند نہیں جم مایوسی سے بولا مردے کے سونا کس کام آئے گا میں نے کہا چلو اب جلدی سے کشتی پر سوار ہو لو بنائی ریڈ انڈینز ہمیں یہیں چھوڑ کر بھاگ نکلیں گے میں بولا جم بدستور اپنا سر چھٹک رہا تھا اسے احساس ہی نہ تھا کہ میں کس خطے سے اسے آگا کر رہا ہوں میں بیس مسلح سفید نسل کے تنو مند افراد کو جنگل اور کیچڑ میں لدپد مردہ پڑے دیکھ چکا تھا اور آئیسو کا قبیلے کے زہیلے بھالے ان کی کمروں میں پیوست تھے یہ چند برس بہلے کا واقعہ تھا کہ یہ شیطان سیرت لوگ خاموشی سے ڈچ پیٹرولیم کمپنی کے کیمپ میں گھس آئے تھے میں نہیں چاہتا تھا کہ ہمارا آئیسو کا قبیلے سے سابقہ پڑے آخر ان بھوت نما ویشیوں سے مقابلہ کرنا کہاں کی اکلمندی ہے ہم تیزی کے ساتھ بہاؤ کے خلاف کشتی چلاتے رہے سب کی نظرے کناروں پر لگی تھی اور ذہن میں ایک ہی بات تھی کہ جتنی جلد ہو سکیں ان ویشیوں کی دسترس سے نکل جائیں بہرحال قسمت ہمارا ساتھ دے رہی تھی ہم بخیریت سارائیہ کو پہنچ گئے خطرہ دور ہو چکا تھا لہٰذا اپالو نے بولو ناز تک ہمارا ساتھ چلنے منظور کر لیا میں واپسی پر دریا کی تیسری رات زندگی بھر نہ بلا سکوں گا ہم ابھی اس مقام پر نہیں پہنچے تھے جہاں ہمارا ایک بدقسمت ریڈ انڈین ساتھی دفت تھا تازہ گوشت کے لیے شکار کرنا بھی زہوی تھا ہمارے ریڈ انڈین ساتھی اب اپنے علاقے میں تھے اور اس گردو نواز سے بخوبی واقف تھے بڑے جاپایا کو کیمپ لگانے کے لیے چھوڑ کر میں اور جم جنگل کی ایک جانب چل دیئے اپالو اور انگالا دوسری سمت میں شکار کے لیے جا چکے تھے ہمیں چلتے ہوئے آدھر گھنٹہ گزر چکا تھا کہ جم نے میری بازو پر تھوکا دیا اور بولا اس سامنے والی جھاڑی میں مجھے متحرک چیز دکھائی دی ہے آؤ ہم اسے گھیرے میں لیں ٹھیک ہے لیکن زہرلی چونٹیوں سے بچ کر رہنا میں نے کہا اور جم کو یاد کر آیا ہم دونوں الگ الگ خاموشی سے آگے بڑھنے لگے میں نے جم سے الگ ہو کر ابھی نیم دائرہ ہی تیک کیا تھا کہ مجھے جم والی سمت میں ایک ہلکی سی کر رہا سنائی دی دوسری بار جم کی آواز کان میں آئی وہ گالیاں بک رہا تھا کیا ہوا میں نے جم والی سمت میں لپکتے ہوئے ہاں لگئی ادھر آو فوراں جم چلایا میں تیزی سے بڑھتا ہوا ایک نسبتاں کھلی جگہ پر پہنچا جی میں گرے ہوئے درخ کے تنے پر بیٹھا تھا وہ ایک ہاتھ اپنے دائیں گال پر رکھے ہوئے تھا اور دوسرے ہاتھ سے گردن کے پٹھے دبا رہا تھا کیا ہوا یہ کہتے ہوئے میری نظر اچانک 8 فٹ لمبے انتہائی زہیلے سام پر پڑی یہ اس علاقے کا موٹوبو نامی سام تھا جو بار بار ڈنک مارتا ہے یہ اس تنے کے اوپر بیٹھا تھا میں نے جو ہی اس کی اوٹ سے سر اوپر اٹھا کر دیکھنا چاہا اس نے جم کے گال پر کارٹ کھایا اور دوسری بار اس کے ہاتھ پر میں نے تیزی سے شریعان بندی کے لیے جم کے بازو پر پٹی باندھی لیکن اس کے رخصار نے مجھے شدید ترزبزب میں ڈال دیا کسی کے گلے پر کس کر پٹی باننا ممکن نہیں تھا میں تیزی سے اس کے سوچتے ہوئے رخصار پر نشترک سے کروس لگایا اور تین زہر چوسنے والے پھاہے رکھے جو اس وقت میرے پاس موجود تھے باقی تین زخموں کو میں نے اپنے مو سے چوسا میں نے اپنے مو سے خون کو اور زہر کو چوس کر بار پھینکنے کا عمل متعدد پار کیا اور جم سے کہا میرے پاس انجیکشن فرسٹیٹ باکس موجود ہے لیکن تم کیم تک جا بھی سکو گے کی نہیں میں نے کہا میں کوشش کرتا ہوں جم بولا لیکن اسی لمحے میں جم کی اُبلتی ہوئی آنکھوں کو دیکھا اس کے نتھنوں اور کانوں سے خون پہنے لگا تھا اوپر ساپ کے کارٹے کا سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے میں نے اسے کہا نہیں تم یہاں ٹھیڑو میں خود جا کر انجیکشن لے کر آتا ہوں میں جب تک واپس آؤں تم اپنے بازو کا زخم خود ہی چوسو میں نے جم سے کہا میں جلد ہی انجیکشن لے کر لوٹ آیا لیکن اب سبھی کچھ بیکار تھا جم مر چکا تھا مل کر جم کو وہیں پر دفنایا اور دیر تک اس کی قبر پر بیٹھا آنسو بہاتا رہا جم نے ڈر اور ایک اچھا دوست تھا سونے کی طلب نے اسے موت کی آگوش میں پہنچا دیا میں نے اس کا جمع کیا ہوا اور اپنے حصے کا سونا بھی اس کے والدین کو بھیج دیا اس کے بعد کبھی اس علاقے میں نہیں گیا اگر جا ایمیزون کے جنگلوں کے بارے میں میرا دستارت تجربہ جو کا تو تھا یہ علاقہ بدستور سفید فارم لوگوں کے لیے خطرہ اور جان لیوا ہے